اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ شکر اللہ کہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کڑاہی ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے پیاز اڈ کیے ہیں پیارے ویورز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیف کڑاہی کی مزیدار سی ریسی پی ہم نے اس میں اٹ کر دی ہیں سبس مرچے جو کہ ہم نے کاٹ کے رکھ لی تھی جی پیاری ویورز بہت ہی مزے کی کڑاہی بننے جا رہی ہے جی جوڑے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے جی پیاری ویورز اب ساتھ ہی ساتھ ہم نے تقریباً چار سے پانچ ادد ٹیماتر تھے جو کہ ہم نے کاٹ کے رکھ لیے تھے اب ہم نے وہ ایڈ کیے ہیں کڑاہی پین میں اور پیاری ویورز اب ہم ساتھ ہی ساتھ اس میں مزید دوسرے مسئلے اٹھ کریں گے جی پیاری ویورز اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ہافٹی سپون تقریباً سرخ مرچ جائے گی اس کے اندر اور ہافٹی سپون اس میں جائے گا جی سالٹ نمک و آپ کے ٹیسٹ کے کارڈنگ جی جی جیسے آپ کو اچھا لگے یا مناسب لگے جی پیاری ویورز اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ہافٹی سپون حلدی جی پیاری ویورز اب ہم اس کے اندر یاد کریں جنجر گارلک پیش تکریباً مون ٹی سپون کے قریب ہے آج ہم بنا رہے ہیں بیف کڑاہی کی مزیدار سی ریسپی جو بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنے جا رہی ہے جوڑے رہے ہمارے ساتھ دیکھنے کے لیے جی پیارے ویورز پانی اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تاکہ یہ مسالے جو ہیں وہ یک جان ہو جائیں اور گرام بلکل سوفٹ ہوتے ہیں جی پیاری ورز یہاں پہ ہم نے لی ہے اکڑا ہی اب ہم نے اس میں آئل جو ہے دو کھنے کے چمچ اٹ کر دیا ہے جی جیسے ہی آئل گرم ہوگا ہم اس کے اندر جو مسالے ہم نے پکنے کے لئے رکھے تھے ان کا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جی ہم نے اس کو گرانڈ کر لیا تھا جی اب ہم نے وہ آئٹ کر دیا ہے اس میں جی پیاری ورز اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے بہت ہی مزے دار سی بیف کڑا ہی جو کہ بننے جاری ہے جی پیاری ورز جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ مزے مزے کے کھانے مزے مزے کے پکان اور مزے مزے کی رسیپیز دیکھنے کے لئے جی پیاری ورز دوسری سائٹ پہ ہم نے جو گوشت ہے وہ ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا ایک چمچ حلدی اور ادھا چمچ نمک اٹھ کر کے جی یہاں پہ ہمارا گوشت جو ہے بلکل سوفٹ ہو چکا ہے بلکل جی پیاری ورز یہاں پہ ہمارا گوشت جو ہے بلکل سوفٹ ہو چکا ہے بلکل گل چکا ہے بلکل نرم ہو چکا ہے اب ہم دوسری سائٹ پہ مسالہ جو ہے وہ بھون رہے ہیں مسالے کے اندر ہی پھر ہم یہ جو گوشت گل چکا ہے وہ اٹھ کریں گے جی پیاری ورز دوسری سائٹ پہ ہمارا مسالہ جو ہے بلکل تیار ہے مزید ہم اس کو پانچ سے چھ مینٹ اور بھون لیں گے اچھے سے اور پھر ہم اس میں گوشت جو ہے وہ اٹھ کریں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی لوگ آگئی ہے جی پیاری ورز مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے جی پیاری ورز اب ہم اس کے اندر جی پیاری ورز اب ہم مسالے میں جو گوشت مبائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے جی پیاری ورز مسالے کی بہت ہی مزے کی خوشبہ آری ہے جی جا چکی ہے اور سب اپنی اپنی مشروفیات میں مشروف ہو چکے ہیں اور بچے بھی سکول کیاڈمی بس سب سسٹم روٹین میں آ چکے ہیں جی پیاری ورز جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جی پیاری ورز مسالہ جو ہے اچھے سے بھون چکے ہیں آپ ہم اس میں گوشت اٹھ کریں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی سوفٹ ہو چکا ہے گوشت اب ہم مسالے میں گوشت اٹھ کر دیں گے جی پیاری ورز جو باقی گوشت رہے چکا ہے وہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ مزے مزے کی کھانے مزے مزے کے پکوان مزے مزے کی ریسی بھی دیکھنے کے لیے جی پیاری ورز بہت ہی سوفٹ اور نرم گوشت ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبوہ آ رہی ہے اب تقریباً اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ تک بھونیں گے اور جی پیاری ورز اب اس گوشت کو ہم اچھے سے دس سے پندرہ منٹ تک بھون لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے اس کی یک جان ہو جائے اور گھی جو ہے وہ ہمارا اوپر آ جائے اور اچھے سے جو ہمارا کھانا ہے سالن کا وہ رڈی ہو جائے جی پیاری ورز کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کی کیسے گزری ہے جی پیاری ورز پلیز ہم ایک مند میں بتائیں کہ ہماری ریسی پی آپ لوگو کیسے لگتی ہیں پلیز سبسکرائم ہے یوٹیوب چینل کوکویٹ ٹیسٹ جی پیاری ویورز دیکھنے کے لیے جوڑے رہے ہمارے ساتھ جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ہم مزید ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور پھر ہم اس کو دھم پر لگا دیں گے اور یہ ایسا ایسا یک جان ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا سالن رڈی ہو جائے گا جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ہم نے مزید اس کو بھون لیا ہے اب اس کا آئل دیکھیں لائٹ لائٹ سا آئل جو ہے وہ پر آ چکا ہے جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت خوشبہ آ رہی ہے اب ہم اس کے اندر سبز مرچے ہیں چونکہ ہم نے کار لی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور مزید دو سے تین مینٹ تک چمچ چلائیں گے اور بیل کل پھر بعد میں ہلکی آنچ پر چولا جو ہے وہ بند کر دیں گے جی پیارے ویورز دیکھیں بہت ہی مزے کی بیف کڑاہی بن کے رڈی ہوئی ہے بہت ہی مزے کی خوشبہ آ رہی ہے یہ آپ گرم گرم چھپاتی کے ساتھ بھی نوش فرما سکتے ہیں وائٹ رائز کے ساتھ بھی جیسا آپ کو ٹیسٹ لگے جی آپ کے ٹیسٹ کے رکارڈنگ ہے کہ آپ لوگوں کو کس ذائقے سے کھانا ہے اسے ماشاء اللہ سہید تندوری نان کے ساتھ بھی بہت ہی مزے کا سالن بنا ہے اور بہت ہی مزے کی کڑاہی بنی ہے پلیز سبسکرائب میں یوٹیوب چینل کوک ویٹ ٹیسٹ جی پیارے ویورز اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کڑاہی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور پلیز کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی کیسے لگی جی جی پیارے ویورز پلیز سبسکرائب میں یوٹیوب چینل کوک ویٹ ٹیسٹ ماشاء اللہ سے بہت ہی مزے کی اور یمی یمی سی آج کڑاہی بنی ہے جو کہ آج سب فیملی ممبرز مزے سے کھائیں گے اور انجوائے کریں گے اگر آپ لوگوں نے کھانی ہے تو پلیز آج ہے آپ لوگ بھی اور ہمارے ساتھ کھائیں اور پلیز وہوں میں ضرور یاد رکھیں جی پیارے ویورز جڑے رہیں ہمارے ساتھ مزے مزے کے پکوان مزے مزے کے کھانے کھانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے جی پیارے ویورز پلیز سبسکرائب میں یوٹیوب چینل کوک ویٹ ٹیسٹ پلیز جڑے رہیں ہمارے ساتھ جی خدا حافظ پلیز کھانے کے لیے کھانے کے لیے کا مزے کے لیے